بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایسے کرتے تھا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر ایسے سین کو کیا ہوتا یہ اینڈنگ ہوتی تو زیادہ زبردست ہوتی تو بچپن میں جو ہم ٹی وی دیکھتے تھے پی ٹی وی کے ابھی بھی اگر آپ کلاسک ڈراماز دیکھیں جب کریڈٹس جلتے تھے تو ایک ٹرم ہوتی تھی کہ ہدایتکار ہدایتکار مطلب جو ڈائریکشن جو دے رہا ہے ڈائریکٹ کر رہا ہے ایکٹرز کو جو کارنٹین میں ہیں تو کیوں نہ ہم اس ایکٹر بننے کے اس خواب کو اس کو تعبیر کریں دیکھیں کہ ہم کیسے اچھا ایکٹ کر سکتے ہیں کیسے ایکٹر اچھے بن سکتے ہیں اس کو ہم ایک نئے ذاویہ سے دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ذالک کتاب الاربا فی خدا للمتقین یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لئے اگر یہ ہدایت ہے تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے تو بسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے جو ہمیں ایک ڈائریکٹ کر رہا ہے مختلف ڈائریکشنز کی طرف ہمیں دکھا رہا ہے کہ کیا رہا ہے کیسے چلنا ہے کیسے اپنے آپ کو ایکٹ کرنا ہے ہم نے تو اللہ is the director he is the ہدایتکار اور سکرپٹ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اندر قرآن کی شکل میں دیا ہے کہ یہ آپ کا سکرپٹ ہے اور ہمارا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اے بنین و انسان وہ جو بھی آپ کی آیات ہیں اے ایمان والو یا اے انسانو تو وہ آپ کا رول ہے اس دنیا میں آپ کی جو فلم ہے لائف کی جو فلم ہے اس میں جو آپ کا کریکٹر ہے وہ پورا اللہ تعالیٰ اندر قرآن پاک میں ڈیفائن کیا ہے کہ آپ نے ایسے رول کرنا ہے اس سین میں آپ نے ایسے کرنا ہے جب آپ ایک ہزبنٹ کے سین میں ہوں گے تو آپ کیسے پرفارم کریں گے ایک وائف کے سین میں آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے ایک بیٹا باپ اور دنیا میرد کے معاملات میں کیسے آپ نے اپنے دول کو پورٹری کرنا ہے تو سارا سین اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سمجھا دیا ہے قرآن پاک کے سکرپٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیریکٹر ہے اور ہمارا رول ڈیفائن کر دیا ہے سکرپٹ ہمیں دے دیا ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنے اچھے ایکٹر بن کے دکھاتے ہیں کتنے اچھے آپ پرفارم کرتے ہیں اس رول کو اور یہ سارا کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو اور سکرپٹ کو ترجمے سے پڑھیں اپنی زبان میں سمجھ کی پڑھیں اگر آپ ارہبک میں پڑھ رہے ہیں تو آپ سکرپٹ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو اپنا رول سمجھ نہیں آرہا آپ کو اپنا رول اسی صورت میں سمجھ آئے گا جب آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں گے اپنی زبان میں سمجھیں گے کہ ڈیریکٹر آپ سے چاہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ کیا رہے ہیں جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ اس رول کو پوری طرح سمجھ کے اس کہتے ہیں نا جس کو کہ اس کردار میں ڈوب کے اس کو پرفارم کریں تو سکرپٹ آپ کے ہاتھ میں ڈیریکٹر آپ کو پتا ہے کہ ڈیریکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے اس رول میں یہ کرنا ہے اس سین میں یہ کرنا ہے ہاں شروع شروع میں غلطیاں ضرور ہوں گی آپ سے اب بیچ میں کہیں پہ ایک دم آپ کا ضمیر آئے گا اور ضمیر آکے آپ کہے گا کٹ اٹ کیا کر رہے ہو بھائی کیا لائنز کیا ہیں کیا بول رہے ہو کیا پرفارم کرنا ہے دیکھو دوبارہ جا کے سکرپٹ دیکھ کرو پھر آپ دوبارہ جائیں سکرپٹ دیکھیں دوبارہ پرفارم کریں لیکن یہ ضرور کوشش کریں کہ ضمیر بار بار کٹ نہ کریں اور بار بار کٹ نہ کہے آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ضمیر کہے کہ بھائی اس کو اس کی حال پر چھوڑ دو یہ ایکٹنگ اس سے بس کا کام نہیں ہے یہ پرفارم نہیں کر سکنا سکرپٹ کو دیکھیں بار بار دیکھیں ریسکردار میں دوبے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور پھر ایسا پرفارم کریں کہ جب قیامت کے دن حشر کے تھیئرر میں اللہ تعالیٰ آپ کی مویز چلائے تو آپ کو نہ صرف سٹینڈنگ اوویشن ملے بلکہ فرشتے کہیں کہ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رول دیا ہے اس پر عمل کریں اس کو سمجھیں اور بہترین پرفارم کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمارے رولز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءالا آپ سے ملاقات ہوگی اکلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ